امید کرتا ہوں کہ آپ سبی خیریت سے ہوں گے اور خوش و خورم بھی ہوں گے ناظرین آج ایک تاریخی دن ہے اور وہ تاریخی دن کیوں ہے کہ جب یوکرائن کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت روس نے امریکہ اور یورپ کے یوکرائنی اتحادیوں کو یہ صاف صاف الفاظ میں انتباہ جاری کیا تھا کہ آپ تو نیٹو میں شامل کرنے جا رہے ہیں یوکرائن کو لیکن روس ایسا ہونے نہیں دے گا روس ایسا کسی قیمت پر نہیں ہونے دے گا البتہ اگر روس نے یوکرائن کے خلاف ختمی قدم اٹھایا یعنی دوسرے لفظوں میں جنگ کی شروعات کی تو ایسی صورت میں یوکرائن اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور آج روس نے انہی الفاظ کو ثابت کر کے دکھایا ہے ایک ایک لفظ پر آج عمل ہونے جا رہا ہے اور یوکرائن دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے ایک حصے میں ریفرینڈم کی شروعات ہونے والی ہے روس سے الہاق کا اعلان ہونے والا ہے اور اس حوالے سے روسی صدر نے اعلان کر دیا ہے وہ تمام تر علاقے جو کہ روس پتا کر چکا ہے روس کے زیرے کنٹرول زیرے قبضہ ہیں وہاں پر ریفرینڈم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آیا یہ علاقے اور ان علاقوں کی عوام روس کے ساتھ ملنا چاہتی ہے یا پھر یہ علاقے ایک علیدہ مملکت کے طور پر رہنا چاہتے ہیں ایک علیدہ ملک کے طور پر رہنا چاہتے ہیں یا پھر یہ یوکرائن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یوکرائن کے ساتھ تو یہ علاقے ہرگز الہاق نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ تر عوام روسی نسل سے ہیں اور روسی نواز ہے اور روس کی حمایت کرتی ہے اور روس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں اور انہوں نے اس جنگ میں روس کا بھرپور ساتھ بھی دیا ہے لہذا اب ان علاقوں میں جو ریفرنڈم کروایا جا رہا ہے اور الحق کا اعلان اس علاقے کی عوام سے لیا جا رہا ہے اس کے مطابق یا تو یہ فیصلہ کریں گے کہ روس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم اکیلے ایک جداغانہ وطن میں رہنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ یہ علاقے کون سے ہیں ان کی آبادی کتنی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے اکرائن کا کیا بنے گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ اور اس کے دیگر یورپی اتحادیوں اور نیٹو فورسز نے اس پر کیا رد عمل دیا ہے کیونکہ وہ شدید سیخ پا ہے اور اس سے پورے یورپ اور امریکہ کو شدید دھچکہ لگا ہے اور بار بار روس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ روس اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے روس بلکل ایک ناجائز اور ظلم پر مبنی فیصلہ کر چکا ہے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے اور اس کا بھرپور جواب دیں گے جبکہ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ یوکرائنی صدر نے اقوام متحدہ سے کیا مطالبہ کیا ہے ناظرین یوکرائن کے جن اہم ترین علاقوں کو فتح کر کے روس اس میں ریفرنڈم کروا رہا ہے ان میں لوہانزک کا علاقہ شامل ہے ڈونیسٹک کا علاقہ شامل ہے خیرسن اور زاپوریزیا کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے یاد رہے کہ یوکرائن کی کل آبادی ساڑھے چار کروڑ کے لگ بگ بنتی ہے جبکہ ان علاقوں کی آبادی تقریباً ستر لاکھ کے قریب بنتی ہے اور یہ وہ اہم ترین علاقے ہیں جن کو فتح کرنا روس کا مشن اور مقصد تھا اور ان علاقوں کے بغیر باقی یوکرائن تقریباً امریکہ اور نیٹو کے کسی کام کا نہیں رہتا یہ وہی علاقے ہیں جن کے لیے یورپ اور امریکہ نے یوکرائن کو نیٹو میں شامل کرنے کی زد پکڑی تھی کیونکہ یہ تمام علاقے اس بلیک سی کے سمندر کے ساتھ لگتے ہیں جس میں روس کی تمام ترتجارت گزرتی ہے اور روس کے اس سمندری تجارتی راستے پر یہ مختلف اضلاع موجود ہیں اگر یوکرائن اس وقت نیٹو میں شامل ہو جاتا تو روس کو گرم پانیوں کا یہ واحد راستہ جو کہ اس کی معیشت اور دنیا سے کاروبار کا واحد ذریعہ ہے ان تمام مقامات پر امریکہ اور یورپی نیٹو فوجے آ کر بیٹھ جاتی اور پھر روس کی معاشی نبز اور روسی معیشت کا جب چاہتی گھلاگ گھونٹ دیتی لہٰذا آج روسی صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان علاقوں میں ریفرنڈم کروا کے عوامی رائے اور عوامی فیصلہ حاصل کیا جائے کہ آیا وہ اس کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں یا اکیلا رہنا چاہتے ہیں اٹھنوے فیصد امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام تر علاقے اور اس کے رہنے والے روس میں شامل ہونے جا رہے ہیں ناظرین یہاں ایک سوال بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں ہوگا اور وہ یہ کہ اگر روس نے ان علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے ان علاقوں کو فتح کر لیا ہے تو پھر اس میں ریفرنڈم کی کیا ضرورت ہے آپ ایسے ہی ان علاقوں کو روس میں شامل کر لیں تو اس کی سب سے بنیادی وجہ اور جو بڑی طاقتوں میں عام کومن دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بڑی طاقت اپنے کسی بھی ایڈونچر کو یا کسی بھی جائز یا ناجائز کام کو ایک قانونی شکل دینے کی آخری کوشش ضرور کرتی ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا عراق جنگ کی امریکہ نے جب عراق پر قبضہ کر لیا اور صدام حسین کو پکڑ لیا تو اس وقت اگر امریکہ چاہتا تو صدام حسین کو اس وقت بھی شہید کر سکتا تھا لیکن امریکہ نے اسے عراقی عدالت کے حوالے کیا تاکہ اس کا ٹرائل کیا جا سکے اور عراقی عدالت میں کون سے لوگ تھے وہی لوگ تھے جو امریکی کاریندے تھے اور امریکہ کے اپنے ہی لوگوں سے وہ عدالت بھری پڑی تھی کہہ سکے کہ ہم نے صدام حسین کو مارا ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکے کہ نہیں جی انہیں باقاعدہ اپنے دفاع کا حق دیا گیا انہیں موقع فراہم کیا گیا اور عراقی عدالت اور عراقی عوام نے خود ہی انہیں پھانسی کی سزا دی اس میں ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں اسی طرح آج جو روس کر رہا ہے وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے روس نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی دوسرا ملک یا قوام متحدہ میں ایسی کوئی قرارداد یا ایسی کوئی بات سامنے آئے یا دنیا کے دوسرے ملکوں کی عوام کے دل و دماغ میں آئے کہ جناب روس یہاں پر ایک غاصب ہے ایک قابض ہے اور اس نے بزور بازو ان علاقوں کو فتح کیا تھا یا چھینا تھا بلکہ ریفرنڈم کروا کے روس کل کوئی کہہ سکے کہ جناب یہ عوام ہم سے ہی الہا کرنا چاہتے تھے اور ہم تو انہیں آزادی دلوانے کے لیے آئے تھے اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کیونکہ یہ علاقے جس میں روسی لوگ رہتے ہیں روسی نسل کے لوگ رہتے ہیں اور یہ یوکرائنی بھی کہلاتے ہیں لیکن یہ روس کے ہمنواہ ہیں روس کے حمایتی ہیں اور روس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے لیے کشمیری عوام ہیں لہذا اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی اس کے نیٹو اتحادی اس پر شدید برہم ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن کو ہم مزید مسلح کریں گے ہم یوکرائن میں ایم ون ابراہم ٹینکوں سمیت دیگر ہیوی اسلحہ جنگ کا وہ بھی بیجیں گے تاکہ یوکرائن دوبارہ سے ان علاقوں کو فتح کرے اور اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرے جبکہ یوکرائنی صدر ولادی میر زیلنسکی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ روس کے سامنے بے بسی نہ دکھائیں روس کے سامنے اتنی کمزوری اور اتنی خاموشی نہ دکھائیں بلکہ روس کو سزا دے روس کی ویٹو پاور ختم کی جائے لیکن شاید ولادی میر زیلنسکی جو یوکرائنی صدر ہیں انہیں ٹھیک سے معلوم نہیں ہے کہ قوام متحدہ ان پانچ طاقتوں کے بلگوتے پر ہی تو کھڑی ہے جس میں سے ایک ویٹو پاور امریکہ ہے دوسری چین ہے تیسری روس ہے اور چوتھی برطانیہ اور فرانس ہیں اگر ان ویٹو پاور میں سے کسی ایک کو بھی نظرانداز کر دیا جائے یا وہ ویٹو پاور نہیں رہے تو باقی ویٹو پاوروں کا تقریباً سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ طاقتیں اگر ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گی تو اقوام متحدہ ختم ہو کر رہ جائے گا اور اقوام متحدہ کا حال لیگ آف نیشنز کی طرح ہوگا جس کے بعد دنیا ایک جنگل کا سا منظر پیش کرے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دبائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ باد امت مسلمہ فائندہ باد موسیقی